دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفوف مغلص کے اوپر صفوف مغلص ایک جانا پہچانا نام ہے مطلب اس کو جمعان سے لے کر بوڑے تک ہر ایک نے استعمال کیا ہوگا اگر استعمال نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں پڑا لکھا ضرور ہوگا صفوف مغلص کوئی آج کا نسخہ نہیں ہے بادشاہ کے دور سے لے کر آج تک یہ بنتے ہی آئیں لوگ بناتے ہی آئیں اور سمجھدار انسان اس کو استعمال کرتے ہی آئیں تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری طاقت بھی کم ہوتی جارہی ہے ہمیں کمزوری آتی جارہی ہے ابھی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیمار ہوں یا آپ کو کوئی تکلیف ہو لیکن یہ میں صرف ایک چیز سمجھانے کی خاطر آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ایک سمپل سا فیکٹ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں آسا آسا کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تو میں ٹھیک ہوں ابھی میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہو رہی تو میں کیوں کسی قسم کا کوئی ٹوٹا استعمال کروں کوئی مغلز استعمال کروں کوئی مجہور استعمال کروں یا کوئی اور چیز استعمال کروں مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ ترد لوگ تو اس کو مزاق میں ٹال دیتے ہیں ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ یار جب کوئی پرابلم ہوگی دیکھی جائے گی ایسا کونسا ابھی میں کونسا ابھی تو میں جوان ہوں ٹھیک ہے یہاں ایک تھوڑی سی سوچنے کی چیز ہے کہ پہلے ہمارے جو بڑے بوڑے ہوتے تھے گھر میں ہر موسم میں ہر سردیوں میں گرمیوں میں موسم کے لحاظ سے مختلف سوقات بنایا کرتے تھے کبھی کوئی حلوہ بنا رہا ہے کبھی کوئی پنجیری کوئی مرونڈا بنا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہمیں انسسٹ کیا جاتا تھا کہ اسے کھاؤ کھاتے کیوں نہیں ہوں ڈیلی اس کو کھانا ہے رات کو کھانا ہے دودھ کے ساتھ کھانا ہے ویسے کھانا ہے وہ تلطری کے بتایا کرتے تھے تو حالانکہ ہم ٹھیک ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ ہمارے سامنے وہ بھی ٹھیک ہوتے تھے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے بنا رہے ہوتے تھے وہ صرف اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی جس مشین کو ساری عمر ہم نے چلانا ہے جس مشین نے ساری عمر چلنا ہے تو سال میں کم از کم ایک دفعہ اس کی سروس تو ہونی چاہیے ہے کہ نہیں تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو کمیاں ہو رہی ہیں جو پرابلمز ہو رہی ہیں یا ہوں گی ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ برابر کر سکیں اس کو پھر سے تمانا ہی بخش سکیں لیکن آج کل آج کل کا جو دور ہے چل رہا ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہی کہ یار ابھی تو میں ٹھیک ہوں ہوں میں ٹھیک کہاں لیکن کوئی سے چیز کوئی ضرورت نہیں کی ٹھیک ہے لیکن جب ان کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں شرم کے مارے کسی سے ڈسکسی نہیں کرتے پھر معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹی موٹے کوئی جو نسخیں ہیں کوئی چیزیں ہیں وہ تو اثر کرنا ہی چھوڑ چکی ہوتی ہیں کیونکہ معاملہ ہی اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے اس نے ہم پہ اثر نہیں کیا یا وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے یا وہ حکیم ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے ہمیں دعائی ٹھیک نہیں دی اور پھر آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس حکیم کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جڑی دعائی دوسری دیتی سی نا ان دن آلتے میرا مسئلہ ٹس تو مس نہیں ہویا تو پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسی گولی لکھ دیتے ہیں اس کا میں نام نہیں یہاں پہ لے رہا سب جانتے ہوں گے اس کے بارے میں تو ڈاکٹر وہ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اس اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے دوسرے دن مریض پھر پہنچ جاتا ہے بڑا خوش کہ ڈاکٹر صاحب واہ رہ واہ آپ نے جو گولی دی تھی آپ نے جو دعائی دی تھی اس سے واہ اس سے تو مزہ ہی آ گیا تو مجھے اب جو ہے وہ آپ نے یہی چیزی دینی ہے لیکن تھوڑا سوچیں کہ جب آپ نے وہ دعائی کھائی تھی اس کے بعد کام تو آپ کا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو کھانے کے بعد کہ آپ کے سر میں درد ہوا مو خوشک ہوا جسم میں بعد میں کمزوری فیل ہوئی کوئی درد محسوس ہوا تو میرا خیال ہے اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ لوگ کہیں کہ جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوا تھا تو آپ خود سوچیں کہ ایک گولی ٹھیک ہے جی جس نے آپ کے سر میں بھی درد کر دیا آپ کا مو خوش کر دیا آپ کے جسم میں کمزوری لے آیا تو کتنی خطرناک کتنے سائیڈ افیکٹ والی وہ گولی ہوگی تو لوگ پھر بھی اس کو یوز کرتے رہتے ہیں اب کیوں یوز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں جو چھوٹے موٹے نسخے تھے جو ہلکی بھلکی دعائیاں تھی وہ تو اثر کرنا بند کر گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری جو بڑے بوڑوں والی بات تھی کہ سال میں ایک آدھی دفعہ کچھ نہ کچھ کوئی چیز لینی چاہیے جسم کو طاقت بخشنی چاہیے تو ایسی کوئی چیز لینی ہوتی وہ ایسا ایسا کمزوری ہوتے 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 پھر وہ اس ٹیبلٹ پہ آ جاتے ہیں اس گولی پہ آ جاتے ہیں تو میرے دوستو اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے آپ اورگینکی طرف جائیں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے صدیوں پرانے طریقے اپنائیں جو ہمارے بڑے بوڑے کیا کرتے تھے سال میں ایک دو دفعہ اپنے جسم کو اپنے جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی ایسی چیز بنائیں کو حلوے بنا لیں کو پنجیریاں بنا لیں کو مجون یوز کر لیا کریں یا کو مغلص صفوف یوز کر لیا کریں کچھ اور یوز کر لیا کریں تو ان چیزوں کو یوز کرنے سے ہوگا کیا آپ کی قوت جو ہے دیر تک بھال رہے گی جہاں آپ نے جو ہے چالیس سال کی عمر میں ویک ہونا شروع ہونا ہے اس کی بجائے آپ چاہ سال کی عمر میں جا کے ویک ہونا شروع ہوں گے ساٹھ سال کی عمر میں ویک ہونا شروع ہوں گے لیں بات ہم نے کرنی تھی مغلص صفوف کے بارے میں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں جو ہے چلی گئی تو صفوف مغلص کو اس پیکنگ کی صورت میں مگوا سکتے ہیں اس کے جو فائدے کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو بہت ہی زبردست چیز ہے مادے کا پتلہ پن ہے اگر تو لا جواب ریزلٹ ہے اگر مادہ کی مقدار میں کمی ہے منی کی پروڈیکشن کم ہو رہی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے پرم کاؤنٹ اگر کم ہے تو لا جواب ریزلٹ ملیں گے اور الحمدللہ میرے پاس بہت اچھے نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اگر صورت انزال کا آپ کو مسئلہ ہے وہ بھی اس سے حل ہو جائے گا مادہ صورت انزال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ میں کمی جلدی انزال ہو جانا اگر اس قسم کا کوئی آپ کو ایشو ہے تو وہ بھی اسی سے آپ کا حل ہو جائے گا یہ آپ دو سے تین مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تین پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں بلکل اورگینک ہربل پروڈکٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی زبردست ریزلٹ ہیں اور اگر آپ اس کو مگوانا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس اپ نمبر ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ سپام کاؤنٹ کے لحاظ سے بہت ہی اچھے اور بہترین ریزلٹ ہیں اس کے ابھی ایک پیشنٹ نے تین چار دن پہلے میری بات ہوئی تو جب وہ استعمال اس نے کرنے سے پہلے اپنی ریزلٹ مجھے دکھائی تھی تو 34-40% کے قریب جو ہے وہ اس کا ریزلٹ تھا لیکن الحمدللہ دو سے تین مہینے صرف اس نے یہ صفوف مغلص استعمال کی ہے تو اب جب میرا اسے دو تین دن پہلے رابطہ ہوا تو اس نے خود بتایا کہ میری اب جو ہے وہ پرسنٹ جوبارہ میں نے ریزلٹ کروئی اس میں سکسٹی پرسنٹ آئے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے نا اور اگر مزاج کی بات کیجئے تو اس کو کسی بھی قسم کے مزاج والا انسان یوز کر سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی اس کو سبٹرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کہ مختلف مریض جو اس چیز کی تلاش میں ہو ان کا باہدہ ہو جائے تو آج کے لیے اتنے ہی تھا آپ ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی چیز کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ